میں ایک دو واقعات ارز کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کارے میں ایک دو ہاتھ ہیں اور وہاں کے بزرگ ہیں انپڑ ہے اردو نہ بولتے ہیں نہ اردو لکھتے ہیں میری کیسے سنتے ہیں بیانات کاری میں سنتے رہتے ہیں میں علماتوں نے ہمارے بڑے ہیں میں طلبہ سے دور گزارش کرتا ہوں آپ میرے بیانات سنا کریں اور میں عوام سے کہتا ہوں کہ آپ میری سیڈی اے دیکھا کریں طلبہ زمگیلیف کیسے سنا کریں اور عوام سے کہتے ہیں سیڈی اے دیکھا کریں تو آرے فتر جی کوئی در لگ دیلا کیوں؟ اگر عوام ہماری سیڈی اے دیکھنی شروع کر دینا دماغ سے زاکر نائک کا جاتو اتر جائے گا کیونکہ آپ نے زاکر نائک کو سنا ہے علمہ دیوبند کو سنے ہی نہیں ہے دیکھے زاکر نائک کو ہے علمہ دیوبند کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ دعا فرمائیں ہماری خواہش ہے اللہ ہمیں اسباب عطا فرمائے اور ہم چینل بنائیں ہماری خواہش ہے اللہ اسباب دے اور ہم چینل بنائیں چینل بن جائے گا تو زاکر نائک کے جاتو اتر جائے گا اب وجہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ بات کرتا ہے وہ جگہ پہ ہماری بات نہیں ہوتی لوگ اسے سن رہے ہیں اور ان کے دماغ بھی آتا ہے کہ زاکر نائک بڑا آدمی ہیں میں دبئی سفر پہ تھا تو زاکر نائک کے عاشق سے گفتو کرنی پڑی تو مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب زاکر نائک کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے پہلے انہوں سے پوچھو نا میں کوئی خیال ظاہر کرو اس خیال پر دلیل دینی پڑے گی نا اس سے پوچھ لو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں میں نے کہا بہت کو بھی کار دے بڑے کو بھی کار دے یہ بتا عالم بھی ہے کے نہیں حضرت کیا کہا بہت بڑے عالم ہیں میں نے کہا بہت بھی ختم بڑے بھی ختم یہ بتا عالم ہے کہ نہیں کہتے کیوں نہیں ہے میں نے کہا کس مدرسے میں پڑھیں کہتے عالم بننے کے لیے مدرسے پڑھنا ضروری ہے میں نے کہا تو ڈاکٹر بننے کے لیے دو چر مریضوں کو مارنا ضروری ہے بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے بھی تو کوئی آدمی کو پڑھنا پڑتا ہے نا تو مولی بننے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑھنا پڑھے گا ہی مولی بن جائے گا دو چلو مریضوں کو دوائی تو مر جائے وہ مولی بن جائے گے میں نے کہا نہیںůں نیанию کوئی بنیاد تو ہوگی اب اس کو تھوڑ سی بات سمجھ جائے میں نے کہا یہ بتاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے کبھی بیان سنا ہے کہتا ہے میں تو بہت سنتا ہوں میں نے کہا کبھی آپ نے ایک گھنٹے کا بیان سنا ہو اور ایک گھنٹے کے بیان میں کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک آیت بھی پولی پڑھی ہو کبھی اس نے کہا میں نے تو غور نہیں کیا میں نے کہا آپ غور کر لیں نا جو بندہ ناظرِ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا مجھے بتا بہت بڑا عالم کیسے ہوگا آپ وہ سوچنے لگیا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں تو نے یہ تو کہا بہت بڑا عالم ہے کبھی تو نہیں ایک آیت اس کو پڑھتے سنا مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا اچھا یہ بتا زاکر نائک کے مجمع میں تو نہیں کبھی علماء دیکھے مجھے کہتا ہے نہیں کہتا ہے اس کو بہت بڑا عدمی ہے میں نے کہا بہت بڑا سنتا کہوں نے کہتا ہے یہودی عیسائی ہندو سکھر عام مسلمان وہ سنتے ہیں میں نے کہا جس کو سکھ سنے بہت بڑا مولوی ہوتا ہے مجھے یہ بتا اس کو علماء سنتے ہیں کہتا ہے یہ بات تو میں نے کبھی غور نہیں کی میں نے کہا بھی ڈاکٹر وہ ہے جسے ڈاکٹر مانے وکیل وہ ہے جسے وکیل مانے تاجر وہ ہے رہی ہیں یہ تو موٹی سی بات سمجھ آتی ہے نا اب کچھ اس کے دماغ میں بات اتری کچھ نہ کچھ دال میں کالا چٹا کچھ تو ہے نا پھر مجھے کہنا لگا بیل فر چلیں ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے جو ڈاکٹر صاحب مسئلے بتاتے ہیں کون پر عمل کرنا چاہیے کہتا ہے ہم تو کرتے ہیں میں نے کہا تجھے اس کے سارے مسئلوں کا پتہ ہی نہیں اس لیے تو عمل بھی نہیں کرتا کہتا ہے مثلا میں نے کہا ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کچھوے کے بارے میں کیا حکم ہے مینڈک کچھوہ کیا حکم ہے تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قرآن کریم میں ہے لحمن طریعہ فرش گوشت ہونا چاہیے خواہ مچھ نہیں گئو خواہ مینڈک ہو میں نے کہا تو دبائی رہتا ہے پورٹ پا رہا ہے ایک دو مرتبہ مینڈک کے کباب بنا کر لے کہتا ہے مجھے تو کراہت آتی ہے میں نے تو ہم سچنے لگا یہ کیسا بندہ ہے میں نے کہا آکٹر نائک سے ایک لڑکی نے پوچھا مرد مرے گا جنت میں جائے گا اس کو جنت کی بنی لڑکی ملے جیس کو اور کہتے ہیں اول عرب جنت بجیس کو کعب hebben گا ڈاکٹر صاحب فرما لے گئے اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا اس کو بھی ہر کہتے ہیں اس کو بھی ہر کہتے ہیں یعنی مرد کو لڑکی ملے گی لڑکی کو لڑکہ ملے گا میں نے کہا جب تمہاری آ رہی ہے جنت میں جائے وہاں اس کو تمہاری بجائے کوہور وہاں پر مل جائے تو تم قبول کر لوگے اس کو جنت کا بنا مرد میں ملا ہو تم بھی ہو ایک تم ہو ایک ہور ہو میں نے کہا کر لوگے میں نے کہا تمہارا دارسٹاو کہتے ہیں ایسی ہوگا اور یہ ذاکر نائک نے لکھا ہے اسلام میں خواتین کے حقوق نسوا اب اسلام میں خواتین کے حقوق کتاب ہے اس کی وہ اس میں خطبات چپے ہیں لکھا ہے میں نے کہا مان لو کہتے ہیں نہیں یہ ذاکر نائے کا علم ہے اللہ ہمیں بار سمجھنی کی طفیق اطلاع فرمائے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا عورت کے ووٹ کے لئے شریع سیئت ایک ایک ووٹ کی شریع سیئت الگ مسئلہ ہے